بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کے اوپر مزید مشکلات آگئی ہیں گرفتاریاں چاہی ہوگئی ہیں بریسٹر گورت کو گرفتار کر لیا ہے شیر افضل مروض صاحب کو گرفتار کر لیا ہے شویب شہین صاحب کو گرفتار کر لیا ہے تو پی ٹی اے کے لیے ایک نئی مشکلات کھڑی ہوگی ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں پرزور مزہمت کرتا ہوں جتنی بھی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت گرفتار ہوئی ہے تو یہ حکومت کی بکلات کا شکار ہے تو یہ ایک بہت ہی چھوٹی عرقت ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے ملک میں ایک غلط رواج قائم ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اینو سے کی خلاف ورزی کی ہے جلسے کو مطلب جو ٹائم دیا تھا چار بجے سے لے کے شام ساتھ بہی تا ختم کرنا جلسہ جو بھی ہسٹری میں ہوتا ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا سمپل اجازت ہوتی ہے اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا اس ٹائم میں کرنا ہے کوئی اور ہسٹری بتا دیں آپ اتنے جلسے ہوئے ہیں آپ کے لاکھوں جلسے ہوئے ہیں اس کنٹری میں ستر سالوں میں اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کسی ایک کا بتا دیں جو ٹائم پریئیڈ میں ہوتا ہے تو پھر تو یہ بھی قصور بار ہے اگر ٹائم پریئیڈ میں نہیں کیا تو تو اگر ٹائم پریئیڈ میں ہی قصور ان کا قصور فقط یہ ہے کہ وہاں پہ جو لاکھوں لوگ آئے ہیں اس میں حکومت مخلات کا شکار ہے مہنگائی لوگوں کے سروں سے اوپر گزر گئی ہے اب عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہ گئی یہاں پہ زیدی گزارنا اور وہ سارا قصور وار حکومت کو سمجھتے ہیں جو کہ حکومت ہے اس وجہ سے وہاں پہ اور آپ آگے آگے دیکھیں گے یہاں پہ لوگ خود ساختہ طور پہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور یہ تو اپنے خلاف ایک کمپینٹ چلا رہے ہیں اور کامیاب ترین کمپینٹ چلا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے اس طرح کی آپ سختیاں کر سکتے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف 9 مئی کے بعد جو 8 سبتمبر کے ان کے ساتھ ہوئے یہ کوئی 9 مئی سے کم تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی باتیں علی امین صاحب نے بولی ہے صحافیوں کے خلاف بہت بول دی ہیں سارے صحافیوں کو لفاف اقرار دیتی ہے دیکھئے ہر کسی کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے طرح انصاف کی رائے خان صاحب ہیں خان صاحب جو رائے دیں گے وہ ہی اکثریتی رائے ہیں باقی انفرادی رائے ہیں ان کا ایک اپنا اپنین ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ سی ایم بھی ہیں تو خان صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا وہ اسٹیبلشمنٹ کو اب تھریٹ کریں یا سخت رویہ رکھیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پریس ریلیز کر دی ہے کہ ہم اب سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اور نہ ہی ہم سیاست میں انٹرفیری کریں گے یہ تو سب بڑے ٹائنگ سے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے یہ تو ان کا بہت دیر سے بیان یہ چل رہے ہیں ہر دور پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست میں تعلق میں نہیں سمجھتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست میں کامیاب ہو سکتی ہے لیکن جو ظلم ہو رہے ہیں جو ذاپتے ہو رہے ہیں جو بے جا گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتا اور کوئی بھی کنٹری ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک اہم کردار ہوتا ہے اہم کریکٹر ہوتا ہے نہیں دوسر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم بات چیت کریں گے ان سے مگر جو فیصلے کرتے ہیں مطلب اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا خان صاحب کا تو ابھی علی عمین صاحب نے اتنا مگر بیان دیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ ہمیں ماریں گے تو ہم آپ کو ماریں گے مطلب اگر آپ قانون کی پاسداری نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیا سمجھتے آپ یہ سب پولٹیکس میں شدت نہیں ہونی چاہیے شدت شدت ہی پیدا کرتی ہے یہ دو بیان دیں گے ادھر سے دو بیان اور تگڑے آ جائیں گے لڑائی اور زیادہ بڑے گی فائدہ تیسرا گھر اٹھا رہا ہے تو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے یہ لڑائی کیسے کام ہو سکتی کیا سمجھتے آپ باتیں کر کے بات سے ہی حل ہو سکتی وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم مذاقرات کرنے کے لیے تیار ہیں میاں صاحب کوئی پاورفل پرسنیلٹی تو نہیں ہے وہ لوگ تو ان کو قائد سمجھتے ہیں سیاستدان سمجھتے ہیں میں ان کو سیاستدان نہیں سمجھتا وہ ایک منیج پروگرام ہے جو پچاسی میں منیج ہوا اٹھاسی میں منیج ہوا پھر بی بی شہید کے انگیسٹ منیج ہوا تو پھر سپیس مل گئی کاف لیک نے ختم ہونا تھا تو پھر میاں صاحب کو ایک وہ مل گیا حکومت تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب ایک سیاسی پاور ہے یا سیاسی کریکٹر رکھتے ہیں یا سیاسی وہ شہو رکھتے ہیں لیکن سر انہوں نے قدم تو بڑھایا ہے یہ کہ مذاقرات کرتی ہیں مذاقرات سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کا حل نکالتے ہیں جتنے بھی مشکلات ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے میاں صاحب سیاسی لوگ اتنا ظلم اتنا تشدد اتنی بے رہمی نہیں کرتے کسی معاشرے میں بھی اتنا ظلم اور اتنی جو فاسطائیت ہے یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گی جو مثالیں پاکستان میں قائم ہو رہی ہیں اور ان کے پیچھے لیڈران اگر آپ ایک بات کرتے ہیں تو دوسری بات پہ یہ آپ جیل میں ہوں گے موقع نہیں ملتا جمہوری ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا سر یا تو پی ٹی والا کو یہ بیان دینا چاہیے کہ علی امیر نے جو بھی باتیں کیا وہ ایک سیاسی بیان آتے ہیں نہیں ان کی ذاتی رائے ہیں جو پی ٹی آئی کی رائے ہیں یا پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں بڑی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں وہ سر وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی پوزیشن لیکن ذاتی رائے وہ رکھتے ہیں وہ ذاتی رائے بھی رکھتے ہیں پوزیشن کے ساتھ ساتھ ایک اپنا بھی اظہار رائے ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں شدت ہو ان کی باتوں میں وہ نہ ہوتا نہ وہ صبر اور پیشن سے کام رہ سکتے ہیں یہ بھی ممکن ہے مطلب اس کا نقصان جو ہے وہ تو امران خان صاحب کو ہو گا جیسے امران خان صاحب کی رہائی ابھی سننے کو آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور پر ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو ابھی یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کی سب سے زیادہ نقصان تو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو سر خان صاحب مذاکرات کبھی بھی نہیں کریں گے ان کی رہائی جو ہے وہ مزید مشکلات میں پرچے گی خان صاحب مذاکرات کبھی بھی نہیں کریں گے اور وہ نہ کوئی نارو لیں گے نہ کوئی ریلیف لیں گے کبھی بھی نہیں لیں گے چاہے دس سال ان کو اور رہنا پڑے گے مذاکرات تو سارو انہوں نے یہ بولا ہے بات چیت کریں گے مگروں نے سے جو فیصلے کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے مذاکرات اور چیز ہے عمران خان صاحب سیاسی جوادوں سے تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہے سار بات چیت میں اور مذاکرات میں فرق ہوتا ہے بات چیت پانک ہی جاتی ہے جہاں پہ دوسروں کے انٹرسٹ ہو اور مذاکرات وہاں پہ کیا جاتے ہیں جہاں پہ ذاتی انٹرسٹ ہو اور بات چیت میرے خیال میں ہونی چاہیے لیکن مذاکرات کا لفظ جو ہے وہ آپ یہاں سے ہٹا دیں مذاکرات ہوتا ہے ذاتی وہ اپنے کیس اٹوائیں اور وہ کہیں کہ جو مجھے جیل سے نکالا جائے اور اس طرح وہ بات چیت کرنا جاتے ہیں پاکستان کی عمام کے لیے جو اس ٹائم مہگائی میں پس چکے ہیں اور پورے حالات ہیں آج داؤڈ ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی ہے نیبرا ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی ہے ستارہ ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی ہے اور اس طرح کی دس سے بارہ ٹیکسٹائل مل آج بند ہو گئی ہے تو لاکھوں خاندان وہاں پہ ان کے چولے بجھ کے اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے سر جنرل فیض عمید صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جنرل فیض عمید صاحب کا اثر یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ذاتی معاملہ ہے تو اکاؤنٹیبل ادارہ ہے تو وہ دیکھیں گے جو بھی ہوگا اس کے بارے میں ہماری رائے قائم کرنا ایک غیر مناسب ہوگا وہ خود دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اب یہ بھی بڑے تفسر چلنے ہے کہ جنرل فیض عمید صاحب کو عمران خان کا خلال بادہ باغور پرانے چاہتے ہیں یا یہ ایک صداقت ہے اپ ٹتی اے ایک صوبارکر کا سپورٹ کرتے رہے ہیں نہیں نہ سر سپورٹ نہیں کرتے رہے باجوا صاحب کے ساتھ وہ مل کے شاید وہ ذاتی آنائیں باتے رہے ہیں وہ پی تی آئی کو سپورٹ نہیں کرتے رہے ہیں کہ امراں خان صاحب کے ورور episódکر کے لئے کہ آئے چہئے ہیں کہ ان کے ابھی بہت ساری باتیں چل기를 جہلی ہیں کہ ملٹری ٹائل sac ہونے جار ہے اب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہو جائے گا دمران خان صاحب کی رہی مزید مشکل ہو جائے گی سر خان صاحب دسمبر سے پہلے پہلے جیل سے باہر ہوں گی اور سرخ روح ہوں گی خوام کے درمیان میں ہوں گی اور دسمبر میں یہ حکومت مذاکرات کر کے باہر آئیں گے یا قانونی حصیت سے نہیں قانونی حصیت سے کوئی مذاکرات نہیں قانونی حصیت سے اب ہم سوال کرتے ہیں ہمارے جو ملکی محشت کے ساتھ آپ عالمی محشت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کی جو ملکی محشت ہے وہ سیونٹی پرسنٹ زراد بے اور زراد کو آپ کی حکومت بری طرح کچل دیا ہے اور جب زراد کی دو فسٹیں نکام ہوتی ہیں تین سال کے لیے ایگری کلچر پیچھے چلا جاتا ہے اور اس میں آپ کی ریونیو جرنیٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا آپ کی ٹیک سٹائل بند ہو رہی ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے آپ کا بزنس تھپ ہے کوئی بزنس نہیں ہو رہا امپورٹ ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہے کسی سیکٹر میں آپ کئی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے سر کیا سمجھتے آپ سر بہتر اس میں حکومت کی پلانز ہی ہو سکتی ہے محشت کو بہتر کرنا کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے آپ کی چار پہنچ شبیں ہیں ٹوٹل ایک ایگری کلچر ایمپورٹ ایکسپورٹ انڈسٹری زون بزنس جس میں پروپٹیز یہ چھوٹے موٹے سارے بزنس اور ریونیو جب آپ کے پاس انہاں بزنس ہے ایگری کلچر آپ اس پہ کوئی فوکس ہی نہیں کر رہے اس پہ کوئی پلانز ہی نہیں دے رہے آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ پوری طرح متاثر ہے آپ کی جو یہ ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ وہ بری طرح متاثر ہوگا اس سے اور حکومت کو بھی فنڈس جتنے چاہیے وہ نہیں مل سکتے تو اس سے محشت کمزور ہی ہوگا اور محشت کی تگڑا کرنے کے لیے حکومتیں سٹیپ لیتی ہیں حکومت نا کی ریٹ کم کرتی ہیں اور نقصان کسان کو کرتی ہیں بلکہ وہ کسان کو ریلیف دے کے فائدہ دے کے آگے اس سے اناج لے کے لوگوں کو اتنی سب سیڑھی پر دیتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف کریں اب یہاں پہ آپ نے ایک گھر کا تو نقصان کر دی ہے جو اگانے والے دیتے فصلیں اور جو لینے والے ہیں ان کی بہت کم ہے ریشو تو ان کو آپ نے وقتی ایک دے کے ریلیف تو آپ نے اپنی زراد کا بیڑا گھر کر دی ہے سر میرا آپ سے سر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر اتنی دہشت گھردی بڑھ چکی ہے کہ پاکستانی کو اور ہر مسلم کو اب آدمی سطح کی اوپر دیشت گھرد سمجھا جانے لگا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حق ہوگا بڑے افسوس یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں میں سب سب سے پہلے تو میں کوئی یہ بتاؤں کہ دو انڈیاں ہیں آپ کو گل بھی کر لیجیے گا ایک ششی ترور اور ایک کرن ہیلی وہ جو کرن ہیلی ہیں وہ مسٹر میسیز ہیلی ہیں ہیلی کی وائف ہیں اور ہیلی جو ہے وہ امریکن سپوکس پرسن ہے سٹیٹ کا تو ان دو لوگوں نے امریکہ میں بیٹھ کے کوئی دس ہزار پروگرامز کی ہیں صرف پاکستان کو اور مسلم کو آپ ٹیررزم نگاہوں سے دیکھیں اور ان کے جواب میں ہمارے پاس پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے کوئی ان کو آنسر نہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا سر ان کے پینل میں بیٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم یہ یہ ایک ہی خان صاحب ہیں جنہوں نے جا کے اقوام متحدہ میں یا جن کی تھوڑی بہت بات سنی جاتی ہے ورڈ لیول پہ تو اس وجہ سے آپ کا ایک تاثر اور تاثر کام ہوا ہے دہشتگردی میں اور ان لوگوں کو آپ ان لوگوں کے پائے کا آپ کے پاس ایک لیڈر نہیں ہے ایک بندہ نہیں ہے جو ان کو جا کے آنسر دے یا ان کے مقابلے میں وہاں پہ پروگرامز کرے اور ہمیں یہ بتائے کہ بھائی ہم پور امن ہمارا دین ہے ہم پور امن لوگ ہیں آئیں دیکھیں ہمیں وزٹ کریں ہم کوئی اور جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ چھوٹے موٹے ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں اب جیسے کہ ایران اور اسرائیل پہ یہ حملہ کرے گا تو اس سے ایمپیکٹ کیا ہوگا آپ بتائیں کیا ایمپیکٹ ہوگا اس سے پورا میڈل ایسٹ پہ ایمپیکٹ ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے اسرائیل کے اوپر اسرائیل کے اوپر اور اس سے پورا میڈل ایسٹ متاثر ہوگا نمبر ٹو ریشیا اور پوائل اینڈ کی بارڈر پہ بھی کشیدگی جاری ہے اگر وہاں پہ جنگ چھڑتی ہے تو پورا یورپ بنتاثر ہوگا ان کی جنگ سے اور ادھر انڈین اور جو ہے چائنیز بارڈر پہ یہاں پہ بھی کشیدگی جاری ہے اگر یہاں پہ ہوا تو ہمیں بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا ایشیا کو اور یہ تو لگ ایسے رائے کہ یہ جو دنیا یہ جنگ کی طرف جاری ہے جی ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان اور آپ نے ان کی رہ جانی فیصلہ پھر بھی عوام کے اوپر ہے کون حق پہ اور کون سچ پہ اور کون جھوٹے را پہ جا رہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی